اب ایک ہمارے پاس اگلی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ڈسکاؤنٹ آپ لوگوں نے عمومت دیکھا ہوگا کوئی تہوار ہمارا آجائے کوئی عید آجائے بڑی عید ہو یا چھوٹی عید ہو تو اس پہ ہمیں کچھ چیزوں پہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے سیل لگتی ہے اگر گرمیاں اینڈ ہو رہی ہیں تو گرمیوں کے آخر میں سیل لگا دی جاتی ہے گرمیوں کی چیزوں پہ سردیاں ختم ہو رہی ہوں تو سردیوں کی چیزوں پہ سیل لگ جاتی ہے بسیکلی دکاندار اپنی وہ پنانی چیزیں نکالنے کے لیے لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم ایک فامولہ استعمال کرتے ہیں کہ جس میں ماری جو مارکٹ پرائس ہوتی ہے اس میں سے ہم مائنس کرتے ہیں سیل پرائس مارکٹ پرائس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک چیز ہنڈرڈ کی تھی مارکٹ میں بک رہی تھی ہنڈرڈ کی اور اب کامپنی نے اس پہ سیل لگا دی کہ وہ ایٹی روپیز کی اس کو بیچے گا تو ہنڈرڈ میں سے جب ایٹی کو ہم مائنس کرتے ہیں یعنی کہ مارکٹ پرائس میں سے ہم سیل پرائس کو مائنس کرتے ہیں تو ٹونٹی کا ہمیں جو ڈسکاؤنٹ ملا جو ہمیں اس شاپ کی پر نے دیا تو جس طرح ہم لوگ اپنے پروفٹ کو پرسنٹ ایج میں ظاہر کرتے ہیں اس طرح ہم لوگ اپنے ڈسکاؤنٹ کو بھی پرسنٹ ایج میں ظاہر کرتے ہیں تو بعض دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے جی ٹونٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ یا ففٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ یا ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ تو یہ لفظ آپ کو عموماً دیکھنے کو نظر آتا ہے اس کی کیلکولیشن میں آپ کو سکھاتا ہوں یہاں پہ کہ اس کو ہم کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے کہ ایک چیز پہ اگر ففٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے یا ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے تو اس کو ہم کس طرح سے کیلکولیٹ کر کے اپنی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایجامپل ہے کہ ایک آرٹیکل ایک شاپ کی پر بیچ رہا ہے پچیس سو رپے کا اور اس نے پندرہ پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ اس پہ دیا اور ہمیں اس کی سیل پرائس کو کیلکولیٹ کرنا ہے اس کے سلوشن کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو مارکٹ پرائس ہے وہ پچیس سو ہے ڈسکاؤنٹ ہمیں پندرہ پرسنٹ کا ملا تو ہم ڈسکاؤنٹ ریٹ کی اماؤنٹ پہلے کیلکولیٹ کریں گے اپنی اس سینیریو میں تو ہم لوگوں نے ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ کو پرسنٹ ایج ختم کرنے کے لئے ہم نے ہنڈرڈ پہ ڈیوائٹ کیا تو ہمارے پاس جو ڈسکاؤنٹ نکلا اس آرٹیکل پہ وہ تین سو پچیتر روپے نکلا یہ تین سو پچیتر پہ ہماری ڈسکاؤنٹ ہے جو دکاندار ہمیں دے رہے تو پھر سیل پرائس کیا ہوگی مارکٹ پرائس میں سے ہم ڈسکاؤنٹ کی اماؤنٹ کو مائنس کر دیں گے یعنی پچیس سو روپے میں سے تین سو پچیتر روپے ہم نے مائنس کیے تو دو ہزار ایک سو پچیس روپے سیل پرائس ہوگی یعنی کہ ہمیں پچیس سو کی بجائے دکاندار کو دو ہزار ایک سو پچیس روپے پے کرنا ہے کیونکہ ہمیں تین سو پچیتر روپے کا ڈسکاؤنٹ ملا یہاں پہ آپ کے لئے ایک اور کوئشن ہے اگر آپ کو پچھلا کوئشن سمجھ آ گیا ہے تو یہ بڑی آسانی سے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں کہ کسی ایک آرٹیکل کی مارکیر پرائس سترہ سو روپے ہے اس کی سیل پرائس تیرہ سو ہے تو بتائیں اس پہ پرسنٹیج ڈسکاؤنٹ کتنا ملا آپ اس کو کوشش کریں امید ہے کہ یہ آپ سے حل ہو جائے گا اب کچھ پرابلمز ہمارے پاس بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں مشکل ہوتی ہیں ان کو حل کرنے کے لئے ہمیں ایک ہی فامولے کے ساتھ ہم اس کو حل نہیں کر پاتے تو اس کے لئے ہمیں کچھ سٹیپس میں اس کو کرنا ہوتا ہے یہ والا جو کوئشن آپ کے سامنے ہے یہ ملٹی سٹیپ کوئشن ہے آپ کو بڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے اس پہ اس کے اندر ایک ہول سیلر ہے ہول سیلر ہوتا ہے جو چیزوں کو بلک میں بیشتا ہے زیادہ بڑی مقدار میں بیشتا ہے اور ایک ریٹیلر ہوتا ہے ایک عام شاپ کیپر جو ایک ہول سیلر سے چیزیں خریدتا ہے اور اپنی دکان پہ رکھ کے بیشتا ہے تو آپ ہول سیلر کو تھوک کا کاروبار کرنے والا لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں تو ہمارے اس کوئشن میں ہول سیلر ایک آرٹیکل ایک ریٹیلر کو دس پرسنٹ پروفٹ پہ بیشتا ہے اور ریٹیلر آگے اس آرٹیکل کو اٹھارہ سو ستنویں اشاریہ پانچ زیرو روپیز میں بیشتا ہے اور ریٹیلر اپنی اس چیز پہ پندرہ پرسنٹ کا پروفٹ لیتا ہے تو کاؤسٹ آف دی سیلر یعنی کہ تھوک دکاندار کی جو کاؤسٹ ہے وہ ہم نے نکالنی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا ڈیٹا ریکنگائز کر لیتے ہیں کہ اس میں ہمارا ڈیٹا کیا ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ ملٹی سٹیپ کوئشن ہے پہلے آپ کو ایک بندے کی کیلکولیشنز لینی ہے پھر دوسرے بندے کی تو ہم سب سے پہلے ریٹیلر کی کاؤسٹ کی طرف جائیں گے اور پھر ہم لوگ ہول سیلر کی طرف آئیں گے تو پروفٹ آف دی ہول سیلر ٹین پرسنٹ تھا سیل پرائس جو ریٹیلر کی ہے وہ اٹھارہ سو ستنویں اشاریہ پانچزیرو روپیز ہیں اور جو پروفٹ ریٹیلر چارچ کر رہا ہے وہ پندرہ پرسنٹ ہے تو سب سے پہلے جو ریٹیلر کی کاؤسٹ ہے وہ ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ جو آپ کا ریٹیلر ہے اس نے ہول سیلر سے وہ چیز کتنے کی خریدی تو بیسیکلی جو آپ کا ریٹیلر ہوگا اس کی جو سیل پرائس ہوگی وہ بیسیکلی اس کے اندر اس کا پروفٹ انکلوڈ ہوگا اور جو ریٹیلر کی کاؤسٹ ہوگی وہ ہور سیلر کی سیل پرائس ہوگی یہ پوائنٹ بڑا نوٹ کرنے والا ہے کہ آپ کے ریٹیلر کی جو کاؤسٹ ہے وہ آپ کے ہول سیلر کی سیل پرائس ہوگی مین کہ اس کی کاؤسٹ ریٹیلر کی کاؤسٹ کا مطلب ہے اس نے ہول سیلر سے وہ کتنے کا خریدا تو اس کا مطلب ہے ہول سیلر نے اس کو کتنے کا بیچا ہم سلوشن کی طرف بڑھتے ہیں سیل پرائس آف دی ریٹیلر اٹھارہ سو ستنوے شریعہ پانچ زیرو اس کا پروفٹ فیفٹین پرسن اور اس کی کاؤسٹ پرائس ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ہم یہاں پر فرض کرتے ہیں ایک یونٹ میتھرڈ یا آپ لوگوں نے چھوٹی کلاسیز میں پڑھا کہ یونٹ میتھرڈ کیا ہوتا ہے یا یونٹری میتھرڈ کیا ہوتا ہے فرض کریں کہ کاؤسٹ پرائس ریٹیلر کی ہنڈرڈ ہے پروفٹ اس کا ففٹین پرسن تو ہنڈرڈ کا ففٹین پرسن لیں تو وہ پندرہ روپے بنتا ہے تو پھر اس کی جو سیل پرائس ہوگی وہ ہنڈرڈ پلس ففٹین روپیز تو وہ بنے گی ایک سو پندرہ روپے تو سیل پرائس آف دی ریٹیلر ایک سو پندرہ روپے پہ اگر اس کو وہ سیل کرتا ہے تو اس کی کاؤسٹ پرائس ہنڈرڈ تھی اگر ایک روپے میں سیل کرے گا تو پھر اس کی کاؤسٹ پرائس کتنی ہوگی ہم ایک سو پندرہ کو ہنڈرڈ پر ڈیوائیڈ کر دیں گے یعنی کہ ایک سو ڈیوائیڈڈ بائے ایک سو پندرہ اور اگر اس کی جو سیل پرائس ہے وہ اٹھارہ سو ستنوے شریعہ پانچ زیرو ہو تو پھر اس کی کاؤسٹ کتنی ہوگی تو ہنڈرڈ آور ون فیفٹین کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے ون ایٹ نائن سیون پوائنٹ فائی زیرو سے تو ہمارے پاس کاؤسٹ آف دی ریٹیلر نکلے گی سولہ سو پچاس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سولہ سو پچاس روپے میں ریٹیلر نے ہول سیلر سے وہ آرٹیکل خریدا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہول سیلر کی جو سیل پرائس ہے وہ آپ کے ریٹیلر کی کاؤسٹ پرائس ہے جو کہ سولہ سو پچاس ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ہول سیلر کی طرف چلتے ہیں کہ ہول سیلر کی جو سیل پرائس ہے وہ کیا ہوگی اس کو کاؤسٹ کتنی پڑی یہ اب ہم ساری کیلکولیشن لیں گے ہول سیلر کے پوائنٹ آف ویو سے سیل پرائس آف دی ہول سیلر سولہ سو پچاس کیونکہ یہ کاؤسٹ آف دی ریٹیلر تھی اور میں نے بتایا کہ یہ آپ کی سیل پرائس ہوگی ہول سیلر کی اب ہم یہاں پہ بھی یونٹری میتھڈ کا سہارا لیتے ہیں ہم فرض کرتے ہیں کہ ہول سیلر کی جو کاؤسٹ پرائس ہے وہ ہنڈڈ ہے وہ دس پرسن پروفیٹ لیتا ہے دس روپے ملیں گے ہنڈڈ پہ تو اس کی جو سیل پرائس ہے وہ ایک سو دس روپے بن جائے گی اگر سیل پرائس ہول سیلر کی ایک سو دس ہو تو اس کی cost price 100 ہے اگر اس کی ایک رپیہ sale price ہو تو اس کی cost price ہوگی 100 over 110 اور اگر اس کی sale price 1650 ہے تو ہم 100 over 110 سے 1650 کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس answer نکلے گا 1500 تو اس کا مطلب کیا ہوا unitary method کی مدد سے ہم نے cost of the wholesaler نکالی وہ نکلی 1500 تو آج کے لیکچر میں ہم نے سکھا کہ ہم اپنے profit اور loss کو percentage میں کیسے calculate کرتے ہیں ہمیں جو discount ملتا ہے ہم اس کو کیسے calculate کرتے ہیں discount کی مدد سے ہم لوگ sale price کو کیسے calculate کرتے ہیں اور ہم لوگ retailer اور اور wholesaler کی جو ہمیں profits given ہے یا ان کی cost given ہے ان کی sale given ہے ہم ان کے ساتھ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کے لیکچر میں یہ چیزیں آپ سیکھ چکے ہوں گے ملتا ہے موسیقی